بیاں ہوں کسی زباسی میں تواسیتی اکبر کا بیاں ہوں کسی زباسی میں تواسیتی اکبر کا بیاں ہوں کسی زباسی میں تواسیتی اکبر کا یاری غانج محبوب خدا سیتی اکبر کا یاری غانج محبوب خدا سیتی اکبر کا صدی کے اکبر میرے صدی کے اکبر بیاں ہوں کسی زباسی میں تواسیتی اکبر کا یاری غانج محبوب خدا سیتی اکبر کا جاری غانج محبوب خدا سیتی اکبر کا خدا سے فضل پاتا اور خدا کے فضل سے ہو میں قدع سندھی کے اکبر کا خدا کے فضل سے ہو میں قدع سندھی کے اکبر کا عقیدے کا شیر فرماتیں فرماتیں اور سندھی کے اکبر کی شاہن بڑی عرفہ والا کئی فرشتوں سے رسل اور انبیاء کے بات جو افضل ہو عالم سے رسل اور انبیاء کے بات جو افضل ہو عالم سے یہ عالم سندھی کے اکبر کا یہ عالم میں میں کسے کا منتبہ سندھی سندھی کے اکبر کا یہ عالم میں میں کسی کا منتبہ سندھی انبیاء کے اکبر کا سبحان اللہ سیو نبی اوہا اتقا تران شریف کی آیت کا سب سے بڑا پرہیزگار سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کیا فرما رہا ہے سب سے بڑا پرہیزگار علماء فرماتے ہیں یہی ایک آیت کافی ہے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے لئے کیسے اللہ نے اس میں اتقا فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار اب دوسری آیت یعنی ایک مسئلہ جب قرآن میں آئے تو اس کا حل اگر قرآن میں مل جائے تو یہاں وہاں تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری آیت اٹھاؤ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے اِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ مکرم ہے قریب ہے اب سب سے بڑے پرہیزگار صدیق اکبر ہیں ہے نا تو فرماتے ہیں حضور استاد زمن خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہے کہ قرآن میں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہے کہ قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرامت قیام صدیق اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرامت امت امت یا سیدی کہ اکبر کا ہوئے فاروق عثمان اور علی جب داخلے پہ عطا ہوئے فاروق عثمان اور علی جب داخلے پہ بنا بنا فخر سلا سلسل سلا سدیق اکبر کا بنا فخر سلا سلسل سلا سلسل سلسل اکبر کا مقام راحت مقام خاب راحت اچھے نسی آرام کرنے کو مقام خاب راحت جن سی آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا سدیق اکبر کا بنا محبوب خدا سیدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں کسی مومن کے دل میں کسی مومن کے دل میں علی کی محبت اور شیخین یعنی سدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کبکس جمانی ہو سکتا ایک دل میں یہ دونوں جمانی ہو سکتے اور کسی جو ہے منافق کے دل میں علی کی دشمنی اور ان دونوں کی محبت جمانی ہو سکتا ہے نا فرماتے ہیں مولا علی کی جہنم میں ڈھکلا جائے گا وہ شخص جو سدیق اکبر کا گستاخ ہوگا مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں مفہوم روایت کہ ایک مرتبہ شیخین اکبر نے آ کر مولا علی سے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو کہ آقا نے فرمایا کہ علی جو ہے جنت میں بھیجنے والے ہیں سب کو ٹکٹ پروانہ مولا علی عطا فرمائیں گے تو شیخین اکبر نے فرمایا کہ مولا علی نے فرمایا کہ بشارت تمہیں بھی ہو کہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ شدیق کے گستاخ کو علی ٹکٹ نہیں دے گا پروانہ جنت نہیں دیا جائے گا کہاں جائے گا پھر دو ہی چانس یا تو جنت یا تو دوزخ تو ٹھکانہ دوزخ ہے اور فاروق اعظم اور عشمان غری اور شدیق اکبر کا گستاخ تو پیٹتے رہتا ہے اپنے ہاتھ سے پیٹتا ہے اسی کوڑے فرمائے ہیں مولا علی نے کتنے اسی کوڑے آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جو مجھے صدیق اکبر اور عمر پر فضیلت دے یعنی ان پر فضیلت دے تو اسے میں اسی کوڑے لگاؤں گا کون لگائے گا مرحب جن کے ایک وار سے دو ہو جائے مرحب کو آپ نے ایک وار میں دو کر دیا تھا جو اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا ہے نا دو ایک وار میں کر دیا کس میں طاقت مولا علی کے اسی کوڑے کھانے میں کس میں طاقت مولا علی اسی لگائیں ایک آدھے سے ہی پار نہیں ہوگا اسی تک کہاں سے جائے گا تو مولا علی جو ہے ان کے سینے خود پٹوا رہے ہیں آج دیکھ لو پیٹے جا رہے ہیں ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہے نا حالانکہ یہ ہی تھے دنیا جانتی ہے یہ ہی تھے ہے نا کون تھے منافق کوفی؟ یہ ہی تھے جو کنارے کھڑے رہے کے دیکھ رہے تھے ہے نا ہائے ہائے حسین ہائے ہائے حسین اندر نہیں جا رہے تھے مختار سقفی کے چیلے یہی تھے کہاں غایب تھا مختار سقفی کربلا کی جنگ میں بعد میں کیوں نزول ہو گیا اس کا سب سے زیادہ خدود اسی نے تو لکھے تھے بہرحال تو حقیقت کیا ہے صدیق اکبر کا باغی جنت میں نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سی سی کے اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا سی سی کے اکبر کا مطا یارا یہ حق میں ہرے کھائی بار اس محافت سے تلو تلو ٹے کے حسن گھر بنے گیا سیدیق اکبر کا تلو ٹے اکبر کا یا ریغان محبوب خدا سی سی کے حق برکا